حامدًا ومصلیًا اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعینِ کرام جیسا کہ آپ سبھی حضرات اس باس سے بخوبی واقف ہیں کہ اس وقت کرونا کی اس محلق وبا سے ہر طرف بے چینی بے قراری کا ماحول ہے کیا مالدار کیا غریب کیا حاکیم کیا محکم ہر کوئی اس محلق وبا سے در اور خوف میں مبتلا ہے لیکن ایک مسلمان کو ایک ایمان والے کو چاہیے کہ وہ ان حالات میں ہرگز گھبرائیں ہرگز مایوسی کا شکار نہ ہو بلکہ ان حالات کا سبر کے ساتھ مقابلہ کریں کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی ڈر و خوف میں مقتلا کر کے کبھی مال میں جان میں پھلوں میں کمی کر کے ایسے موقع پر ان لوگوں کے لئے بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لئے بڑی سعادت ہے جو سبر سے کام لیتے ہیں تو میرے بھائیو اس وقت سب سے پہلی چیز جس کا ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں کہ ہم سبر کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں موت کا ڈر اپنے دلوں سے نکال دیں کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ باہمت ہوتا ہے وہ باہوصلہ ہوتا ہے وہ حالات سے گھبراتا نہیں ہیں کیونکہ موت ایک ایسی یقینی چیز ہے جو ہر ایک کو آ پکڑے گی اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ جب ان کا وقت موعود جب ان کا وقت اجل جب ان کا وقت موت آتا ہے تو اس کے آنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوتی اور ایک لمحے پہلے موت کا وقت آتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک موت کا وقت مقرر کیا ہے وہ مقرر وقت میں موت آ کر رہے گی بھلے ہی ہم کتنے ہی حفاظتی طور پر اپنے آپ کو قید کر لیں لیکن موت تو ہمیں آ کر رہے گی ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ پکڑے گی وَلَوْكُوْتُمْ فِي بُرُوجِمْ مُشَيَّدًا اگرچہ کہ تم کسی شیش محل میں ہی قید کیوں نہ ہو تو لہذا سب سے پہلی چیز اپنے دلوں سے موت کے ڈر کو نکال دیں جس کسی کی موت واقع ہو رہی ہے اس کی موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھی وہ اپنی موت مر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں دی ہے جو حیات ہمیں دی ہے اس زندگی کو اس حیات کی قدر کریں اور اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق اچھی اور بہتر بنانے کی کوشش کریں دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا یقین ہم تمام اپنے دلوں میں بٹھا لیں دنیا کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے عزت اللہ کی طرف سے ملتی ہے صحت اللہ کی طرف سے ملتی ہے اولاد اللہ کی طرف سے ملتی ہیں علم اللہ کی طرف سے ملتا ہے الغرز دنیا میں تمام کام اللہ کے حکم سے اللہ کے فیصلے سے پورے ہوتے ہیں لہذا جو کوئی شخص بیماری کا شکار ہو رہا ہے یہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اس میں کسی چیز کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے اللہ کا حکم اللہ کا آرڈر اللہ کا فیصلہ کام کرتا ہوتا ہے اسی لئے میرے بھائیوں اس بات کا یقین ہم اپنے دلوں میں بٹھانے کہ جس طرح صحت کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں بیماری کے فیصلے بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں تو لہذا بیماری کے موقع پر ہم اپنی زبان کو شکوے شکایت سے دور رکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ جب کوئی مسلمان کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے یہ بیماری اس کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے اور اس بیماری میں جو درد جو تکلیف جو کڑن جو پریشانی ہوتی ہیں وہ اس پریشانی کو اس درد کو صبر کے ساتھ صبر کے ساتھ برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام تو اسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بیمار تم سے ملاقات کرے یا کوئی بیمار سے تمہاری ملاقات ہو یا تم اس کی عیادت کے لئے جاؤ تو اسے یہ دعا دو اسے یہ دلاسہ دو اسے یہ تسلی دو لا بأس تہور انشاءاللہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اے بیماری تمہیں گناہوں سے پاک کر دے دوسر تیسری چیز جو اس موقع سے ہمیں کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ جب کبھی دنیا میں حالات بگڑے ہیں ان حالات کے بگڑنے میں بھی اللہ کا حکم کار فرما ہے لیکن وہیں دوسری طرف ان میں ہماری بدعمالیوں کا بھی بڑا دخل ہے ہماری بے حیائیوں کا بھی بڑا دخل ہے تو ایسے موقع پر جبکہ دنیا پوری طرح سے وبا کا شکار ہے ایسے موقع پر ہم استغفار کی کسرت کریں اپنے گناہوں کو یاد کریں جو گناہ ہم نے بھیڑ میں کیے ہیں اسے بھی یاد کریں جو گناہ ہم نے تنہائی میں کیے ہیں اسے بھی یاد کریں حل غرض جو کچھ گناہ ہم سے ہوئے ہیں ان تمام گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے روئیں اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار طلب کریں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی چاہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ معافی کو بہت پسند فرماتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائی تمام آدم کی اولاد خطاکار ہیں لیکن بہترین خطاکار بہترین گناہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کی فکر کرتا ہے اس گناہ کے دھبے کو اپنے دل سے صاف کرنے کی فکر کرتا ہے تو میرے بھائیوں ایسے موقع پر ہمیں اپنے گناہوں سے زیادہ سے زیادہ معافی طلب کرنے کی ضرورت ہے اٹھے بیٹھے چلتے فرتے استغفار کی کسرت کریں اس آیت کریمہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کو حضرت یونوس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھاتا اللہ تعالی نے کچھ ہی دنوں کے بعد ان کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کر دیا تھا ایسے ہی آج ہم مسئبتوں میں گرفتار ہیں پریشانیوں میں گرفتار ہیں بلاؤں میں گرفتار ہیں اللہ تعالی سے امید ہے کہ جب ہم اس آیت کریمہ کا کسرت سے ورد کریں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو کسرت سے ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالی ان حالات کو اس وبا کو اس بیماری کو ہم سے دور کریں گے انشاء اللہ اور سب سے آخیر چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت لوگ ڈان کے موقع پر ایک بڑا سنہیرہ موقع ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی صحیح تربیت کریں اپنے اولاد کی اپنے بھائیوں کی اپنی بیویوں کی صحیح اور اچھی تربیت کرنے والے والے سب سے پہلی چیز عبادات کے لحاظ سے ان کی تربیت کریں کہ ہمارے گھر کا کوئی فرد ایسا نہ ہو جس کی ایک بھی نماز قضا نہ ہو نمازوں کی فکر کی جائے ایک نماز بھی ہماری قضا نہ ہو اس کے بعد قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑا جائیں اس کے بعد ذکر کی فکر کی جائے اور سب سے بڑی چیز اس لاکڈاؤن کے موقع پر تعلیم کا جو سسٹم ہے ایزوکیشن کا جو نظام ہے وہ پوری طرح سے تھپ ہو چکا ہے تو اس لیے ہم تعلیم کے سنسلے میں جو بہتر قدم ہو سکتا ہے اس قدم کو ضرور اٹھائیں اپنے اولاد کے لیے روزانہ تعلیم کا کوئی کام انہیں ضرور دیں انہیں تعلیم میں مشغول رکھیں اگر ہم ان کو تعلیم میں مشغول نہیں رکھیں گے تو ان کا ایک گلڈن چانس ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اس لیے اپنے اولاد کی تعلیم کی بھی فکر کریں تربیت کی بھی فکر کریں اور ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں اگر گھر کے والدین فنکار ہیں تو اپنے اولاد کو ضرور اپنے فن سے ماہر کرائیں اگر کوئی باق ٹیلرنگ کرتا ہے سلائی کا کام جانتا ہے وہ اس لکڈان کے موقع کو غنیمت سمجھ کر اپنے اولاد کو سلائی کڑائی بنائی کا کام ضرور سکھائیں اسی طرح اگر کوئی باق میکانک ہے مکسر رپیری کرتا ہے یا کوئی اور دوسرے چیزیں رپیری کرتا ہے تو ایسے موقع پر اسے ضروری ہیں کہ وہ اپنے اولاد کو یہ فن سکھائیں اس سے انشاءاللہ اولاد کام میں مشغول بھی رہے گی اور موبائل پر بے حیائی میں اپنا وقت ضائع کرنے سے وہ محفوظ رہے گی